بسم اللہ الرحمن الرحیم فبہیاللہ ایربی کماتو کا زبان اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نیمتوں کو جلتاؤگے یہ نیمتوں کو اسمال کرتے ہوئے آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار کھو بانی کی چٹنی تو ویڈیو کو آگے دیکھنے سے پہلے میرے چینل نیدہ اپنی کبھان کو سبسکرائب اور ویڈیوز کا لائک کمبل شیط ضرور کیجئے گا آئیں ہم آج کی ریسپی کی طرف چھلتے ہیں خوبانی کی چٹنی بنانے کے لیے ہمیں چاہیے خوش خوبانی چینی پانی کالی میچ پاوڈر سرخ میچ پاوڈر اور نمک سب سے پہلے ہم خوبانی لے لیں گے خوبانی کو پانی سے اچھی طرح سے دھولیں تاکہ اس میں جو بھی مٹی اور زرات ہے وہ اچھی طرح سے نکل جائیں چار سے پانچ منٹ کے لیے ساف پانی میں بگو کر رکھتے ایک پین لے لیں گے اور اس کو میڈیم فلیم پر چھولے پر رکھ دیں گے اور اس کے اندھا خوبانی کو ڈال دے کے اب اس میں ایک سے ڈیل گلاس پانی ڈال دیں اور اچھی طرح سے مکس کر لیں اور پانچ سے دس منٹ کے لیے خوبانی کو اُبلنے تک پکنے دیں خوبانی اچھی طرح سے اُبل گئی ہے اب ہم خوبانی کو نیچے اُتار لیتے ہیں اور خوبانی اچھی طرح سے پک بھی گئی ہے اب ہم اس کو گرائنڈ کر لیں گرائنڈر لے لیں گے اور خوبانی کو گرائنڈر میں اس طرح سے ڈال دیں خوبانی کی چٹننگ بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے آپ اس کو گھر میں بنا کر سٹول کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اور جب آپ کا دل جائے آپ اس کو نکال کر کھا سکتے ہیں اور ایک گلاس پانی ایٹ کریں گے اس کے بعد ہم اس میں چھے سے ساتھ کھانے کے چمچ چینی ڈال دیں گے آدھی کھانی کی چمچ سرک میچ آدھی کھانی کی چمچ کالی میچ اور ہسوے ذائقہ نمک ڈال کر ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیں گے یہی کوشش ہوتی ہے آپ کے ساتھ وہی ریسپی شیئر کریں جو آسانی سے بن جائے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہیں تو کمنٹس میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور دیا کریں یہ الحمدللہ خوبانی کی چٹنی تیار ہے اگر آپ اس میں اپنے مطابق مسالے یا چینی ایٹ کرنا چاہے تو آپ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں آئے اب ہم خوبانی کی چٹنی کو باؤل میں نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی مزے دار اور چٹ پٹی کھٹی میٹھی کھوبانی کی چٹنی تیار ہے تو اس ریسپی کو اپنے گھر میں ضرور ڈرائی کریں خود بھی کھائیں گھر والوں کو بھی کھلائیں اور ساتھ ساتھ میرے چینل نیدہ اپی کے پکوان کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے گا